کرونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی یا مفت کیا جائے سینٹ میں قراردار منظور کر لی گئی سینٹ میں نیجی سطح پر کرونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی سے متعلق قراردار ایوان میں پیش کی گئی قراردار سینٹر کامران مرتضی نے ایوان میں پیش کی جس میں کہا گیا کہ دنیا میں کرونا ویکسین 1500 روپے اور پاکستان میں اس کی قیمت 8400 روپے مقرر کی گئی ہے حکومت عوام کو ویکسین لگانے میں ناکام ہو گئی ہے عوام کی ویکسینیشن مفت کی جائے یا قیمتوں میں کمی لائی جائے اپوزیشن کو لے کر چلیں گے اور حکومت کی آواز بنیں گے سینٹ اجلاس میں اظہارے خیال کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں نے پی ڈی ایم کے تعاون سے سینٹ الیکشن لڑا اور سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلوں گا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں آئینی حقوق، خواتین، اقلیت اور دیگر کی آواز بنیں ہم عوامی مفات کیلئے آئے ہیں اور عوام کی ترجمانی کرنا فرائز میں شامل ہے ملک کو کئی چیلنج درپیش ہیں جن کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا آئین میں مزید ترمیم کا بل سینٹ میں پیش، حکومت کی برپور مخالفت رضا ربانی کا کہنا تھا کہ قومی اسملی کے مقابلے میں سینٹ کے اقتیارات کم ہیں سینٹ اور قومی اسملی کے اقتیارات برابر ہونے چاہیے سینٹ کے اقتیارات بڑھائے جائیں اور اس حوالے سے قراردادے بھی ایوان نے منظور کی پہلی ترمیم آرٹیکل ستاون میں تجویز کی گئی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں وارڈ منتقلی کے لیے کم سے کم پانچ سال کی رہائش ہو بلگ پیش کرتے ہوئے حکومتی ارکان کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے بالکو ناقابل عمل قرار دیا امتحانات آگے بڑھانا پڑے تو بڑھائیں گے لیکن طلبہ کو پرموٹ نہیں کریں گے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید گنی نے کہا کہ نسی او سی اجلاس میں سکولوں کی بندش پر بات ہوئی تھی اور سٹیرنگ کمیٹی کی اکثریت نے سکول بند کرنے کی رائے دی انہوں نے کہا کہ کرونا صورتحال پر سندھ میں پنجاب اور خیبر بکتون والے حالات نہیں پنجاب اور کے پی سے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ ٹرین اور ہوائی سفر بند کیا جائے کیونکہ لوگ آتے جاتے رہیں گے تو وائرس لوگوں کو نقصان پہنچائے گا سینٹ اجلاس میں پانچ جماعتوں کا الہدہ آپوزیشن بینچ الارٹ کرنے کا مطالبہ سینٹ اجلاس میں حکومت مخالف آپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل آپوزیشن جماعتیں آپس میں ہی علچ پڑی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر سزارت ہونے والے اجلاس میں اظہارے خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینٹر آزم نظیر تادر کا کہنا تھا کہ ہمیں الگ آپوزیشن بینچ الارٹ کیے جائیں اور سینٹر الیکشن میں خوفیہ کیمرو کی تحقیقات کروائی جائیں آزم نظیر تادر کا کہنا تھا کہ آپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے پانچ توفے بجوائے گئے آزم تادر کے ریمارکس پر گیلانی کی حمایت کرنے والے سینٹرز نے احتجاج کیا پیپلز پارٹی سے حکومتی ارکان کا ووٹ ہانسل کرنے پر جواب مانگا ہے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سیکرٹری جرنل شاہد خاکان عباسی نے کہا آگے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاس نوٹس جاری کرنے کا مقصد پیپلز پارٹی سے جواب مانگنا ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کا ووٹ کیوں ہانسل کیا قومی ٹیم منیجمنٹ نے فقر زمان کے رن آؤٹ کا معاملہ میچ ریفری کے سامنے اٹھا دیا پاکستان ٹیم منیجمنٹ نے میچ کے اقتتام پر فقر زمان کے رن آؤٹ کے معاملے پر میچ ریفری سے بات کی اور اس سلسلے میں قومی ٹیم کے منیجر منصور رانا نے میچ ریفری سے اینڈی پائی کرافٹ سے زبانی بات چیز کی پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر بازابتہ تحدیری طور پر شکایت نہیں کی گئی ہے اور صرف منیجمنٹ یہ معاملہ میچ ریفری کے علم میں لائے ہیں